بات کرتے ہیں آزم خان کی جو اپنے سیاسی کریئر میں سب سے مشکل دن دیکھ رہے ہیں آزم خان کو ایٹ سپیچ معاملے میں تین سال کی سدا ہوئی اور یہ سدا انہیں اس وجہ سے ہوئی کیونکہ دوہزار انیس میں انہوں نے ایک بڑے ادھکاری کے لیے اب شبد کہے وہ ادھکاری ای بی پی گنگا پر آئے بتایا آزم خان کو ان سے چڑھ کیوں ہو گئی تھی اس ادھکاری نے آزم کے عدوت کا پورا راز کھو رہا یہ کلیکٹر پلیکٹر زہمت ڈریو یہ دنخیہ ہے کلیکٹر صاحب بہت مہنگی پڑے گی آپ کو یہ تقریبیں ہم بلاسپور میں شراب کی ہٹیاں نہیں چلاتے ہیں ہم جو آسپورٹہ نہیں کہاتے ہیں کلیکٹر ویسے تو آزم نے یہ چیتاؤنی دوہزار انیس میں دامپور میں ڈی ایم رہے آنجنیہ کمار سنگھ کو دی تھی لیکن کسے پتا تھا کہ یہی بھاشن آزم خان پر الٹا پر جائے گا کلیکٹر صاحب بہت مہنگی پڑے گی آپ کو یہ تقریبیں ہم بلاسپور میں شراب کی ہٹیاں نہیں چلاتے ہیں ہم جو آسپورٹہ نہیں کہاتے ہیں کلیکٹر اس بھاشن سے آنجنیہ کمار سنگھ کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن آزم خان کا بہت کچھ بگڑ گیا ہے آزم اب بیدھائک نہیں ہے آزم اب ماننیہ نہیں ہے آزم صرف اور صرف دوشی ہیں بیل اس میں منڈیٹری پروویشن ہے اس بنا پر بیل پر ہوں لیکن میں انصاف کا قائل ہو گیا کچھ نہیں سارا جیوانی سنگھ دھرشتہ ہے آزم خان چاہے جس پر تنج کا سنگھ لیکن آنجنیہ کمار سنگھ کے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا ہے 2019 میں رامپور کے ڈی ایم رہے جس آنجنیہ کمار سنگھ کے لیے آزم نے چوبتے ہوئے شبتوں کا استعمال کیا تھا وہ اس وقت مراد آباد منڈل میں کمیشنر کے پت پر تینات ہیں یہ فیصلہ سیاست کرنے والوں کو چاہے جیسا لگے لیکن آنجنیہ کمار سنگھ کے لیے بہت اہم ہے جتنے ماملوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں بہت سپسٹ کرنا چاہوں گا اس میں پوری طرح تتھیوں پر آتھاریت ہے جو سچائی ہے کیونکہ وہ بہت experienced انبھوی راجنیتگی ہیں بولنے میں بہت ماہر ہیں اچھے ہیں میں ان کی طرح چیزوں کو present نہیں کر سکتا اور نہیں مجھے allowed ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم ایک نیم دائرے میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو نہیں مجھے allowed ہے کہ میں اس طریقے سے چیزوں کو present کروں تو پبلک کے بیچ میں ہم ان چیزوں کو نہیں سوطنتر روپ سے لے جا سکتے وہ سوطنتر ہیں لے جانے کے لیے کچھ بھی بتانے کے لیے 2019 میں آنجنیہ کمار سنگھ رامپور میں عوید کام رکوا رہے تھے آروپ ہے کہ ان کا یہی کام آزم خان کو چپ گیا کیونکہ جس چوہر یونیورسٹی کو لے کر آزم گھرے رہتے ہیں وہاں بنے سرکاری پی ڈی 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 کے گیسٹ ہاؤس کو مکت کر آیا گیا تھا ایک بیان آزم خان پر بھاری پڑ گیا ویسے تو آزم خان نے کئی بار ویوادت بیان دیئے لیکن ڈی ایم پڑ کی گئی ٹپ پڑی ان پر بھاری پڑ گئی لیکن اس پر سیاست تیز ہو گئی ای بی پی گنگا کے لیے مرادہ باد سے عوید ورہمان کے ساتھ یہ ہو دی گئی ہیٹ سپیچ کے اس میں آزم خان کو تین سال کی سدا ہوئی حالانکہ وہ بیل پر باہر ہیں ایسے سمیہ میں اکھلیش یادہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کھل کر آزم خان کے خلاف وہ رہی کاروائی کا ویروت کر رہے ہیں اکھلیش صرف اب نہیں تب بھی آزم کے ساتھ کھڑے تھے جب ان پر ایک کے بعد ایک کیس درج ہو رہے تھے یہ دعویٰ تتکالی ڈی ایم آنجنے گمار سنگھ کا ہے آزم خان اپنی سیاست کا سب سے برا دور دیکھ رہے ہیں دو سال سے زیادہ کا وقت جیل میں بیتانے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو لگا اب ان کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے لیکن پھر وہی پرانی کہانی شروع ہو گئی ہے حالانکہ آزم کے بچاؤں میں اکھلیش یادو کھل کر اتر آئے ہیں اکھلیش نے بینا کسی کا نام لیے ٹویٹ کیا پکشپاہ سب سے بڑا انیائے ہوتا ہے دوربھانا سے کسی ایک کو لکشت کر کے بینا بعد کے کسی بات کی سزا دینا اور انہے کو آروپوں سے مخت کرنا نائنصافی ہے آزم خان کو لے کر اکھلیش نے تب بھی سرکار پر حملہ بولا تھا جب انہیں تین سال کی سزا ہوئی تھی اکھلیش نے کہا آزم خان پر روز فرضی کیس درج کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے آزم بھاجپا سرکار کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں بھاجپا نے ان کو راج نیٹی میں کنارہ کرنے کی جو ساجش کی ہے وہ ان پر ہی بھاری پڑے گی جنتہ بھاجپا کے انیتک آچرن کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی صرف سزا ہونے کے بعد ہی نہیں آزم پر جب مقدمے درج ہو رہے تھے تب بھی اکھلیش یادوں نے رامپور کے تتکالین ڈی ایم سے سمپرک کیا تھا یہ دعویٰ خود آنجینیہ کمار سنگھ کا ہے جو دو ہزار انیس نیر رامپور کے ڈی ایم تھے میں ان کی سرکار کے دور آن آیا تھا اس میں نشید روپ سے یہ بات صحیح ہے کبھی انہوں نے اس چگڑے کے بعد جو مقدموں کا سلسلہ ہوا کبھی اکھلیش جی نے یا پارٹی کے کسی اور نیتا نے آپ سے سمپرک کیا کبھی کوشش کی آزم خان کی ہمدردی میں کوئی معاملہ نپٹانے کے لیے میں اس پہ ایک چیز پسٹ کر دوں کیونکہ 2015 میں جب میں آیا تھا اس سے پہلے یوپی میں کسی بھی راجنیتگی سے میرا کوئی پریچے نہیں تھا جو بھی آمنہ سامنا ہوا ہے وہ آنے کے بعد ہوا ہے حالانکہ سرکار تب ساپاکی نہیں تھے سرکار تو بھاچپاکی تھی اور مکھے منتری کا سیدھا نردیش تھا جو بھی غلط ہو ہر چیز پر کا روای کی جائے شاشن اور سرکار آپ کو صحیح کرنے کے لیے اتنی زیادہ سپورٹ کر رہے ہو جہاں پر مکھے منتری آپ کو بہت سپسٹ نردیش دے رہا ہوں کہ آپ کو جو نیم ہے نیم کے انسار کرنا ہے جہاں پر بہت ٹرانسپرینٹ طریقے سے چیزوں کو کرنے کی آپ کو آجادی ہے تو ہم ایک ریزلٹ دے ہمارا اتردائی تو ہے ادھکاری نچلے لستر پر سرکار کا پرتنی دی ہوتا ہے شاشن کو ریپریجنٹ کرتا ہے پبلک کے ساتھ میں آزم خان نے جو کیا ہے اسی نے انہیں پھسایا ہے اگر سبوت اور گواہ نہ ہوتے تو آزم بھی آج خوش ہوتے لدھائک ہوتے اور ماننییں ہوتے ای بی ٹی گنگا کے لیے بھی روڑی کو مکہ منتری یوگی آدھتنات کو سیاست کی پچھ پر کھلتے ہوئے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اکارہ اسٹیڈیم میں دیویان گی ٹی ٹی لیگ کے ادھگھاٹن کے موقع پر کرکیٹ کی پچھ پر نظر آئے ہاتھ میں بلہ تھابا اور جیسے ہی بولر نے بول پھے کی انہوں نے شٹروک ڈرائیو لگا دی یہ پہلا موقع ہے جب مکہ منتری یوگی آدھتنات کو اس انداز میں دیکھا گیا دیویان گھرکٹ لیگ کے ادھگھاٹن کارٹرم کو سمبودھت کرتے ہوئے مکہ منتری نے دیویان گھلالیوں کی سرانہ کی ساتھے اس منچ سے راجنیتک سندیج میں دیا یہ سیاست کی پچھ نہیں اور نہ ہی موقع سیاست کا ہے لیکن لخناؤ کے اکانہ اسٹیڈیم میں ہاتھ میں بلہ پکڑے سی ایم یوگی نے جو شوٹ لگایا ہے راجنیتی کی ستح پر اس کا سندیج بڑا ہے موقع دیویانگ ٹی ٹوینٹی کرکٹ پتیوگی تاکہ شبہ رمکہ تھا شروع سانسکرتی کارکم سے کارکم میں شامل دیویانگ پتی بھاگیوں نے اپنے ہنر کا وہ نظارہ پیش کیا جسے مکہ منتری ایک تک دیکھتے رہے مکہ منتری یوگی آدھر تناتھ نے اس کے بعد اس ٹروفی سے پردہ اٹھایا جس کا انتظار ٹی ٹوینٹی لیگ میں شامل تمام ٹیموں کو دے اکانہ اسٹیڈیاں میں ٹی ٹوینٹی پتیوگی تاکہ اگلے سات دنوں تک چلے گی پہلے دن ہی میچ دیکھنے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ پہنچے سب ملت بڑا رومانچہ کارکرم ہوگا اور اس اوسر پر میں پراتک کال سے ہی بولوم کما تھا کہ کبھی کارکرم پرارم ہوگا اور مجھے بتایا کہ دس بجے ہی یہاں پر پانچ ہزار کے اسپاس کی سنتیاں آ چکی تھی لگاتار لوگ آ رہے ہیں اپنے اس کارکرم کے ساتھ آپ سب کا جڑنا سماج کو اور ان کی پتیبہ کو نکھارنے کا ایک اوسر پردان کرتا ہے کارکرم کو سمبودھک کرتے ہوئے سی ایم یوگی آدیتناتھ میں ٹی ٹوینٹی لیگ میں بھاگ لے رہے دبیانگ کھلاریوں کی درہانہ کی مکہ منتری نے کہا دبیانگتا کے باوچور جس اسطر کو آپ نے چھوا ہے وہاں تک سپر آسان نہیں میں دبیانگ جنوں کا حدے سے بینندر کروں گا جنہوں نے اپنی ساری کٹنائیوں کو نظرنداج کرتے ہوئے دیش کے لئے اور سماج کے لئے ایک نظیر پرستود کی ہے اور آج میں سویم بھی اس کارکرم میں بستید ہو کر کہ اس کارکرم کے ساتھ جڑ رہے ہیں پرتیوکتہ کو سفر بنانے میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتناتھ نے نہ صرف کھلاریوں کی سراہنہ کی بلکہ ان کا منوبل بھی بڑھائے مکہ منتری نے دشی اشتا وقت اور سور داس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب یہ شاریریک گروپ سے دیوڈانگ تھے لیکن انہوں نے جو کیا وہ سناتن سنسکتی کی اکشار بیراسل مدکال کے سنت سور داس جی کو کون نہیں جانتا ہے بھکت کانیم سور داس جی نے یعنی جنو سے رشت وہین ہونے کے بابزور انہوں نے کس روپ میں بھاکوان کرشن کی بھاکتی میں جل اپنی کابیاتمک سینی کی ماتیم سے ایک نئی پیڑا اور پرکاس اس کام کھنگ میں دیا تھا یہاں ہم سب کے سامنے ہے پھلحال یوگی سرکار دس لاکھ دبیانگ جنوں کو پارہ ہزار روپے کی سالانہ پینشن دے رہی ہے اس کے علاوہ سکولرشپ اور پرشکشن کاریتم بھی چلا رہی ہے ان تمام یوجناؤں کا زفر سی ایم یوگی نے اپنے سمبودھن میں کیا دوسرے لفظوں میں کہیں تو تی ٹوینٹی لیگ کے بہانے سی ایم یوگی نے دبیانگ جنوں کے کلیان کا سندیش لینے کی کوشش کی ہے جس کے مائن میں سیاسی ہے اے بی پی گنگا کے لیے بھیوگلت ہو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی موسیقی موسیقی